اسلام علیکم ویوز آج آپ کو اندرون ڈیلی گیٹ ایک بہت ہی مشہور جو ہے نا سورجن سنگھ کی گری جو کہ دنیا میں شاید تنگ ترین گریوں میں سے ایک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ ڈیلی گیٹ کے باہر کے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی گیٹ جو ہے اس کی شان و شوقت آج بھی اسی طرح قیم ہے جس طرح وہ مغلبادشاہوں کے دور میں تھا اور اس کے رونک آج بھی اسی طرح ہی ہے لیکن یہ ہے کہ آج وہ مغلبادشاہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی شان و شوقت آج بھی قیم ہے یہ اس کے گیٹ کے اندر کے مناظر ہیں مطلب گیٹ کے اتنا بڑا گیٹ ہے کہ اس کے اندر کافی کمرے بنے ہوئے اور ان کے اندر جو ہے نا وال سٹی لہاؤ نے اپنے دفاتر بنائے ہوئے اور اس طرح جہاں پہ کبھی وہ ان کے بادشاہوں کے ملازم ہوتے تھے سپاہی ہوتے تھے گارڈ ہوتے تھے وہاں پہ آج ان کمروں میں انہوں نے جو ہے اپنی شاپ سے بنائی ہوئی ہیں اور یہ ہم گیٹ کے اندر سے گزر رہے ہیں یہ اس کے جو ہے نا وہ گمبت جو گمبت پہلے یہ لینٹر نہیں پڑے ہوتے تھے ایسے آرچ بنی ہوتی تھی محراب ٹائپ نا گلائی میں دارٹ اس کو بولتے تھے یہ اس کے باہر کا منظر ہے دیلی گیٹ کے اندر اندرون والی سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہنے شاہی امام ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ کے مختلف شاپس ہیں جس میں مشہور جو ہے وہ شاپس کے بیچو بیچ ایک گلی جاتی ہے تقریباً کوئی آٹھ دس شاپ چھوڑ کے رائٹ سائٹ پہ سورجن سنگھ یہ ایک حکیم تھے جو شاہی حکیم تھے اور بڑے سخی آدمی تھے شاعر بھی تھے تو ان کی جو ہے نا اس کے لیے دکان ہوتی تھی حکیم تھے وہ تو یہ دیکھیں جی اس کے لیے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک تو اس میں نا کافی بڑے بڑے انویسٹر جس میں یونیسکو ہے جرمنی ہے آگا خان ہے اخوت ہے اور اس طرح کے لوگوں نے مختلف گورنمنٹوں نے جو ہے نا اس کے اوپر انویسمنٹ کی ہے ورڈ بنگ نے بھی کی ہے کہ اس کی ایک تو یہ یونیک سی چیز ہے اور دوسرا اس کے اندر پوری زندگی عباد ہے آپ گلی کا سائز دیکھیں گے تو ایک بندہ اگر گلی میں کھڑا ہو تو دوسرا بندہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے تو انڈرس کے ایک بندہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو رستہ دینے کے لیے اپنے سائیڈ لے کے اس کو تھوڑا سپیس بنائے تو دوسرا یہ ہے کہ اس کو انہوں نے انڈرگراؤنڈ وائرنگ انڈرگراؤنڈ سیوریج انڈرگراؤنڈ پانی اور جو ملپ جن سے یہ گلی جو ہے وہ تاروں سے اٹھی ہوتی تھی کبھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ یورپین جو ہے نا وہ گلیوں کی طرح گلی لگ رہی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ تار نہیں لٹکی ہوئی ہے کوئی پائپ نہیں باہر اور کوئی گندگی نہیں ہے بلکہ ہر دروازے کے آگے پھول ہیں اور جو ہے نا وہ اس کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے ملپ پھول لٹکے ہوں گے آپ کے دروازے کے سامنے پھول پڑے ہوں گے گملے پڑے ہوں گے اور کوئی اس طرح کی غلط چیز نظر نہیں آپ کو آتی اور اس کے اندر ہی ایک چھوٹی سی تانگ لی ہے جس کو نیرو سٹریٹ بولتے ہیں تو یہ آپ کے جب آپ انٹرو ہوتے ہیں سورجن سنگھ کی گلی تو ایک ہے کوئی سو ڈیٹ سو فٹ یا دو سو فٹ لمبی ہے بزاتے خود ہو اس کے دائیں طرف کو ایک چھوٹی گلی جس کو نیرو سٹریٹ بولتے ہیں تانگ گلی وہ آتی ہے اور اس کے اندر اپنی رہنگی یہ ہے کہ آج بھی جو بیٹھیک والا سسٹم اور جو لوگوں کا تھڑے بیٹھ کے گپ شپ لگانے والا سسٹم آج بھی قیم ہے اور یہاں بھی آگے یہ انڈ ہوتی ہے یہ سورجن سنگھ والی گلی اور آگے مختلف گلی ہیں جو رائٹ لیفٹ نکلتی ہے اور دوسری طرف یہ لیفٹ سائیڈ ہے اور یہاں صفیر ہم واپس جب جاتے ہیں تو آپ کو ہم اس کے تانگ گلی اس کے سین دکھاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے ملکہ میرے لئے تو گرمی میں سانس لینا بڑا مشکل تھا لوگ یہاں زندہ رہتے ہیں لوگوں کی رہیشیں ہیں اور یہ سائز گلی کے چیک کر لیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اگر میرے جیسا ملکہ یہ پتلا یا میڈیم سائز کا بندہ جو ہے وہ اور عام سے گزر سکتا ہے جبکہ موٹا بندہ جو ہے اس کے لیے اور زیادہ دکھات ہوگی اور یہ گلی اس طرح چلتی جلتی آگے بل کھاتی ہوئی باہر جو ہے نا اس کی لنک کلیاں جو ہے اس میں جا ملتی ہے اور میرے لئے یہ بڑی حیرت والی بات ہے کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں اور مجھے اچھا لگا ہے ایک بلاغ شاید میرے اور کرنا پڑے تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس دن مجھے کم ملے گرمی تھی جن سے میں انفرمیشن مزید لینا چاہتا تھا اور ان کی زندگی جو وہاں پہ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا وہ مجھے نہیں ملے زیادہ تر لوگ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بندے کا گزرنا اور جگر خدا نہ خاصا کوئی امرجنسی ہو جائے تو بندے کو نکالنا یہاں سے کتنا مشکل ہوگا لیکن یہاں پہ زندگی عام لاور کی گلیوں کی طرح رما دما ہے اور بڑی ہی پورا ہونے کے لیے ہیں مطلب یہاں پہ اب گرمی کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نظر آرہے نہیں تو یہاں تھڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر طرح کی زندگی ہے یہاں دکانیں بھی ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی اس کے اندر ریسپرانٹ بھی ہیں اس کے اندر بیٹھک ٹائپ بھی ہے چائے چائے کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے اسلام علیکم جی ہم سورجن سنگھ گلی میں مجود ہیں اور یہاں پہ مجود ہیں یہ فیموس ٹیٹ ہے وال شٹی کی لاہور شٹی کی فیموس ٹیٹ ہے ایدر میرے رائیڈ اینڈ پہ جو نا آرپور آسان کے جائن میں تو نیرو سٹیٹ آتی ہے یہ نیرو سٹیٹ ہے یہ فیموس ہے پوڑے ورڈ میں اسے رینومیٹ کی ہے آگاہان اور وال شٹی نے مل کے اس کو اس کی سارے پائپنگ کی ہے انڈرگونڈ سی بریج بغیرہ کا کام کی ہے اوپن وائدنگ تھی ایدر پہلے الیکٹرک کا کافی بوجھ تاپ انہوں نے سارے پہ لیا ہے اب ہی بھی جیڈر کو گیڈر جو ہے لوگ در جو ہے ریش کو دیی رہے ہیں اوپڑ بہی رہے ہیں نیچے چھوٹا بہی رہے ہیں اس طرح کر گیڈرنگ ہے تو کافی چینجنگ آگئی ہے پہلے نصر سے پہلے کافی جیڈرگ رہے رہے ایدر بھوا کرتا تھا اب تو کافی بیٹری ہے یہ کس نے بنائی کنم نے سورجن سنگ کی وجہ کیا سورجن سنگ کو یہ قیم تھا ایک جو نا یہ کانڈرگ رہے جاتا تھا جنی بھگیوں کا کام تھا تو اس کے نام سے جو نا جس کی جو نا پاپلر روز پھر جب مایگریشن ہو گئی انڈیا پاکستان کی تو وہ پھر ایدر سے جو ہے چلے گئے ابھی ان کا گارہ ہے اوکر اب مسلم فیمیلی جو ہے وہ رہے رہی جہا